اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹا خوشباش ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو سٹارٹ ہو چکی ہے بہت ہی خوبصورت سیب باول سے یہ جو ہے وہ سیبل اور ساریم کے بابا لے کے آئے ہیں کراچی سے امتیاز سے اپنے بچوں کے لیے اور یہ ہیں کینڈر چوکلیٹس جیسے کینڈر جو آئے ایگ ہوتا ہے بچوں کا فیورٹ انڈا جس میں سے کوئی ٹوائی بھی نکلتا جس میں چوکلیٹ بھی ہوتی ہے تو یہ اب جو ہے وہ کینڈر چوکلیٹ ہے اس کے اندر کھلونا ویلونا تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بڑی اچھی سی یہ چوکلیٹ بار ہے اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی سی تو یہ جو ہے وہ امتیاز سے ساکیب نے گروسری کی تھی کچھ سمام تھا گھر کا تو وہ لے کر آئے تھے کہ اب میں نے اس کو سائیڈ پر رکھ دیا ہے کیونکہ اب بھی ساکیب لائے ہی ہیں تو میں نے کہا یہ ایک دن پڑھا رہا ہے یوں نو نا ڈڑھ لگتا ہے آج کل جو حالات و واقعات چل رہے ہیں کووڈ نائنٹین کے بہت تیزی سے ہمارے ملک میں جو ہے اس کی تھرڈ ویو جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے تو بس اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ بچائے اور اللہ تعالی جو ہے وہ رحم کرے اور اپنے سب پیاروں کو جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سمامین تو یہ جی رحمت شیری سے جو ہے وہ ساکیب لائے تھے مزیدار سا حلوہ جس میں اخروٹ کا اور کاجو کا اور بادام کا ہے اچھا اس میں میرا جو فیورٹ ہے وہ اچھا یہ حبشی حلوہ یہ سپیشلی فور می میرے لئے لائے ہیں کیونکہ مجھے حبشی حلوہ بہت زیادہ پسند ہے تو اچھا جو اخروٹ والا ہے وہ بھی حبشی ہوتا ہے لیکن اس میں اخروٹ ہوتے ہیں لیکن یہ پلین حلوہ ہے تو یہ کھلنے کے بعد جو ہے وہ ٹوینٹی زیز سک آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ تو دو چھار دن میں ہی جو چٹ ہو جائے گا کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے لیکن مجھے اس کے ٹیسٹ کا یہ کین والا جو ٹین والا ہے نا اس کا نہیں مجھے پتا کہ کیسا ٹیسٹ ہے تو یہ میں ٹرائے کروں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسا تھا اور باقی اخروٹ والا تو نوڈ آؤٹ بہت زبردست ہے اور بادام کا جو ہے نا بہت مزے کا آؤٹ کلاس ٹیسٹ ہے کاجو کا بھی اچھا ہے لیکن بادام کا بہت بہت لذیذ ہے ساکیب کا فیورٹ جو ہے وہ بادام کا ہے اور میرا جو ہے وہ اخروٹ کا ہے تو پھر ساکیب تھوڑا 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 مکس کروا کے لے آئے تھے جو ہم نے کھا پی لیا اور یہاں پر سیبل اور ساریم ہائے جی جناب تو واپس جو ہے وہ بولنا سٹارٹ کرتی ہوں بچوں کا ہو گئے تھا پھڑا تھوڑا ان کو تھوڑا جو ہے وہ ریزولف کروایا ہے تو یہاں پر سیبل اور ساریم جو ہے وہ میرے ساتھ ہیلپ کر رہے تھے اور یہ جو ہے وہ سمان نکال کے رکھ رہے تھے دو دن ہو گئے پڑا ہوا تھا ٹائم ہی نہیں ملا کیونکہ میں تھوڑا شادی میں بھی بیزی تھی ہمارے ریلٹیوز میں شادی چل رہی ہے آج کل اور صبح پھر جانا ہے تو آج ہم لوگ نہیں گئے تھے آج برات تھی اور کل رات ہم لوگ مہنڈی پہ گئے تھے تو پھر جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں اس کو پراپر جو ہے وہ ان کی جگہوں پہ رکھوں کہ کہاں ظاہر سے بات ہے اس کی ٹیک سائٹ پہ باقی دوسری چیزیں دوسری سائٹ پہ تو یہ مائلو ہے مائلو جو ہے وہ ساکب کو بہت پسند ہے اوولتین ہو گیا یا مائلو دودھ کے اندر مدر فلیورڈ ملک جو ہے نا میں بھی پہلے بہت شوق سے پیتی تھی فلیورڈ ملک اس کے اندر کچھ مطلب کے ہونا چاہیے مائلو ہو یا جامشیری ہو سپیشلی گرمیوں میں تھنڈا تھنڈا ہو یا پھر شیک بنا لینا کسی بھی فروٹ کا بیچ میں ایڈ کر کے اور کچھ نہیں ملا تو ڈیٹ شیک بڑا اچھا لگتا ہے ہم لوگ کو تو بڑا آسم بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا رس بھری جو ڈیٹس ہوتی ہیں نا ان کا جو ہے وہ شیک بنا کے چھلکے ان کے اتار لیجئے گا کیونکہ چھلکے جو ہے وہ پراپر کرش نہیں ہوتے تو پھر عجیب سا لگتا ہے تو یہ سارے گروسری تھی اور یہ بچوں کی چیزیں تھی جیلی ویلی اور یہ ماش میلو سبل کی فیوریٹ بسکٹ تھے اور یہ سارے وائپس اور پیمپر شیمپر اور یہ جو ہے صرف ہے اس کے اندر اور یہ سارے کے لیے تھی آپ پاری اچھا یہ ہے سارے کے وائپس اور یہ ہے مزیدار سی پنک پنک مارش میلو دیکھنے میں کتنی اچھی لگتی ہے لیکن بائی گارڈ میں نے مجھے لگتا ہے کہ جب سے میں بڑی ہی ہوں میں نے میرا نہیں دل چاہتا کھانے کو مجھے جیپ سی لگتی ہے بچپن میں میں کھاتی ہوں گی شاید پتہ نہیں وہ گڑیا سی آتی تھی وہ کھایا کرتی تھی اور یہ ہے کالسن کے بہت زبردہ سے آون فریش کیک مجھے یہ جو کپ کیک ہیں مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے لیکن یہ کالسن والوں کے مجھے بہت پسند ہے کیونکہ ان کے اندر جو خوشبو اور اروما ہے نا بہت زبردہ سے ہے بہت آؤٹ کلاس ہے ویسے پیک فرنس کے اور حلال کے تو عام کامن کھاتی ہی رہتے ہیں لیکن یہ کالسن کے جو ہے وہ فرس ٹائمز آکے بلائے تھے تو مجھے بہت پسند آئے ورنہ میں ایسی چیزیں کم ہو بیشی کھاتی ہوں تو یہاں پر سارم اور سیبل ہیں مارشمالو کر لیے ٹرائے اور انہیں بڑی اچھی لگیا اور یہ چھوٹی چھوٹی سی کیوٹ کینڈیز یہ بھی چکھی نہیں ہے لیکن مجھے دیکھنے میں بہت کیوٹس لگ رہی ہیں بچوں کو ملپ ترخانے میں یہ بڑا کام دیتی ہے کہ جب سارم کبھی زد کر رہا تو پھر بجائے آپ بڑی کینڈی چاکلٹ دیں تو پھر یہ چھوٹی سی کینڈی کیوٹ سی دے کے تو بچے کو بیزی کر دیں تو ایسی چیزیں دینی تو نہیں چاہیے یہ آرٹیفیشل شگر ہوتی ہے بچوں کے سٹامک کا بڑا غرق کر دیتی ہے لیکن پھر گھر میں رکھنی پڑتی ہے کیونکہ بچے بلکل آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ ہے کار واش ہے میرا خیال نہیں کار واش نہیں ہے یہ کیا ہے یہ گاڑی کا ہی ہے کچھ ساکیب کو جو ہے وہ اپنے سے زیادہ گاڑی کی فکر ہوتی ہے تو یہ میرا خیال میں گاڑی کو ساف کرنے والا ہے اور یہ کار کا شیمپو ہے جی ہماری کار بھی جو ہے وہ شیمپو سے نہ آتی ہے اس کا سپیشلی شیمپو آتا ہے تو ساکیب گاڑی کو بہت مطلب کے بہت کیرنگ ہے ان چیزوں میں نا چمکا کے رکھنا ہے اس کی ایک ایک چیز کو چاہے وہ بائیک ہو یا گاڑی تو یہ سوپ وپ اور میرا ہمالیا کا جو ہے وہ یہ فیس واش ہے از یو جول میں چینج نہیں کرتی بیچ میں چینج کر کے دیکھیں لیکن مجھے نہیں راز آتے اور یہ ہے مزیدار سی رفان کی جیلی جو ہم نے بنا بھی لیے سبل سے سبر نہیں ہو رہا تھا کہ ماما جلدی بنا دیں جلدی بنا دیں آجا یہ کسٹڈ کے ساتھ نہیں کھانی کسٹڈ تو مو میں نہیں ڈالنا نا اس نے سبل نے بس جیلی چاہیے اور یہ فل ہی لے آئیں کہ میں نے فل کھانی ہے جبکہ کھائی وائی جائے گی نہیں فل لیک لیکن وہی بات ہے کہ مجھے فل چاہیے بس جیلی چاہیے تو بہت یہ سبل کی ہارڈ جسے کہتے ہیں نا ڈیم فیوریٹ ہے جیلی اور وہ بھی اس کے اندر یہ سٹرابری فلیور آجا سارم لیتا ہے سبل کی ریز سے نا کہ سبل کھا رہی ہے تو مجھے پیچھائیے لیکن سارم اتنے شوق سے یہ کھاتا ہی نہیں یہ جیلی نہیں اتنے شوق سے کھاتا تو سبل بچپن سے جو ہے وہ کھاتی رہی ہے اب چلتے ہیں کچن میں اور مائلو بناتے ہیں کیونکہ سارم کو جو ہے وہ جو ہے دل چاہ رہا ہے سارم کہ ماما مجھے ٹرائے کروائیں کہ یہ دودو کیسا ہے پتہ نہیں پیئے نہیں پیئے لیکن ٹرائے کرتے ہیں چاہیے یہاں سے میں نے یہ دہی دیکھا ہے تو ماشاءاللہ سے دہی بھی بہت اچھا جو ہے وہ جم چکا ہے یہ میں نے چھ بجے ہی جو ہے وہ اس کو جاگ لگا کے رکھ دیا تلا پیٹ شے پیٹ کے تو ابھی جو ہے وہ دس پت چکے ہیں اور دہی زبردست سے چار گھنٹوں میں جو ہے وہ میں فور آر سے زیادہ نہیں میں باہر چھوڑتی اب میں اس کو فریج میں رک دوں گی کیونکہ پھر کھٹا ہو جاتا ہے اور بہت عجیب سا اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے جب مجھے بلکل نہیں پسند اور پھر بچوں نے کھانا ہوتا ہے تو کھٹا دہی جو ہے پھر مزرے صحت ہوتا ہے تو اب یہ اوور نائٹ فریج میں رہے گا اور صبح ہم مزیدار سا سویٹ اورگینک یوگرٹ جو ہے وہ انجوائے کریں گے دوپہر کے لنچ کے ساتھ لیکن صبح تو میں سوچتی تھی کہ ہم نے جانا ہے شادی میں ہم نے ولیما انجوائے کرنا ہے تو یوگرٹ کا کیا ہوگا کالیا کوئی بات نہیں ہم جو ہے اس کو فریز کر دیں گے اور پھر اس کی لسی بنا کے پی لیں گے یہ اچھا ایڈیا ہے اگر اچھا یہ میں مہدی کا یہ کلپ تھا رات کا تو یہ میں نے جو ہے وہ اپنا شادی کا ڈریس نکال کے پہنا تھا کافی ٹائم کے بعد میں بیچ میں موٹی ہو گئی تھی تو مجھے یہ تنگ ہو گیا تھا تو میں نے شاید ایک یا دو دفعہ پہنا تھا یہ بریزے کی شرٹ ہے نا تو یہ اچھا ہے بیبی پنک سا ہے بڑا سوفٹ سا اس کا کلر ہے اور یہ کپڑا بھی بڑ اچھا اس ٹائپ کے ڈیسنٹ کپڑے مجھے اچھے لگتے ہیں باقی جو کھٹے مٹھے لال اورنج اور ان کے اوپر عجیب و غریب سا کام وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تو یہ اس ٹائپ کے ڈیسنٹ کپڑے آئی لاب اٹ تو سب نے بہت تعریف کی رات میری اسپیشلی میرے میاں نے بہت تعریف کی میری ورنہ ساکر کم و بیشی تعریف کرتے ہیں جب میں بہت اچھی لگوں تو پھر ورنہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے وہ اور سے اور اچھی لگو اگر آپ میں اس دنے میں بول دوں گا کہ اچھی لگ رہی ہے تو پھر آپ اور کوشش نہیں کرو گی اچھی لگنے کی تو رات خیر میرے نے کافی تعریفیں کی کہ آج تو بیگم جو ہے وہ بیگم لگ رہی ہے مدلب کہ لش پش لگ رہی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے گاؤں کی شادی تھی بڑا مزہ آیا اور آپ بھی جو ہے وہ ویلاغ انجوائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ